اسلام علیکم ایم دانش تاج انجیور واشنگ یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے سید احمد شہید کے بارے میں ٹھیک ہے وی آر آرڈی سٹڈینگ آب آؤٹ مسلم ریفارمز آف تی سب کانٹیننٹ اب سید احمد شہید کو آپ لوگ جانتے ہیں ان کا نام آپ نے بہت تفہہ سنوگا ہی ان کی جو ٹائم لائن ہے وہ سیمٹین ایٹی سکس ٹو ایٹین تھرٹی ون تک ہے ٹھیک ہے اس دوران وہ وہ یہاں پہ تھے بیگراؤنڈ دیکھتے ہیں ان کا بیگراؤنڈ کیا ہے جی بریٹش رائزنگ مسلم مراتھ سوری بریٹش رائزنگ مراتھاس اٹیکنگ ٹھیک ہے اس دوران جو تھے بریٹش وہ رائز کر رہے تھے اور مراتھاس ور اٹیکنگ فرم دی ساؤت ٹھیک ہے ہم آگے دوبارہ میپ ڈراغ کر رہ کے کوشش کرتے ہیں میں نے ایک ہوں لاس لیکچر میں ڈراغ کیا تھا دوبارہ ڈراغ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے نیکس سکس پرسیکیوٹنگ مسلمز ان پیشاور ٹھیک ہے جو سکھ حکومت تھی پیشاور سائیڈ پہ دیوار اٹیکنگ ان پرسیکیوٹنگ این اپریسنگ مسلم ٹھیک ہے یہاں پر مسلمان پہ بڑا ظلم کر رہے تھے اس ایریا میں ٹھیک پیشاور کے ایریا میں جو پاکستان کے ایریا ہے اس میں نیکس مسلمز وی اٹراؤسٹیز ریلیجس لیمیٹیشن ٹھیک ہے مسلمان ویک ہو رہے تھے ان پر ظلم و جبر ہو رہا تھا اور ریلیجس لیمیٹیشنز ان پر لگائی جا رہی تھیں ٹھیک ہے which was all against the true spirit of the اسلام ٹھیک ہے اب ہم ڈراؤ کرتے ہیں میپ یہ اس ایریا پر کہ کس ایریا میں وہ آئے یا کیا 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 دوبارہ میں ڈراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر پاکستان کا میپ ٹھیک ہے پاکستان کا میپ ہے جی اس طرح سے اس طرح کے پھر آپ یہاں سے لے لیں انڈیا یہاں پر بنگلہ دیش کی ایریا لگا لیں اور اس کو آپ انڈیا بنا لیں ٹھیک ہے جی اس طرح کہے کچھ اب کیا تھا یہ اس جگہ پر ہے کیا ہے پشاور پشاور ٹھیک ہے یہ پشاور پر کا ایریا ہے اور یہاں پر دیلی ہے دیلی اس چکا پر ہے ٹھیک ہے اب سید نے سرسید نے ان کی جو برت تھی وہ بریلی میں تھی ٹھیک ہے بریلی یہ انڈیا کا ایریا ہے اس میں ان کی برت ہوئی تھی اور ان کی جو ان کو شہید کیا گیا تھا وہ یہاں پشاور سے آگے آئے ہیں اب بلکوڑ کا جو ایریا ہے پاکستان میں نورڈن ایریا میں ڈسٹرک منسیرہ میں وہاں پر ان کو شہید کیا گیا تھا اور آج بھی ان کی جو گریو ہے وہیں پر موجود ہے ٹھیک ہے جی بلکوڑ میں سو انہوں نے گریبریلی سے جا کر یہاں پشاور میں جا کر اٹیک کیا رنجیت سنگھ کی جو فورسز تھی ان کو اور جو باقی سکھ جو حکمران تھے ان کو ٹھیک ہے ان کو انہوں نے ڈیفیٹ کر لیا سکسیسفلی ڈیفیٹ کر لیا ٹھیک ہے سکسیسفلی ڈیفیٹ کیا اور وہاں پر ایک مسلم سٹیٹ بنانے کی کوشش کی ٹھیک ہے یہ ان کی سروسز آگے دیکھتے ہیں سروسز میں کیا ہے جی جہادی مومنٹ یہ جو تھی مومنٹ جو اپنا انڈیا سے جا کر پشاور میں اٹیک کرنا مسلم جو ایمپائر ہے وہ اس کو بچانے اور ایک نئی مسلم سٹیٹ بنانے کی کوشش کر نہیں یہ کیا ہے it is جہادی مومنٹ ٹھیک ہے مسلمانوں کا ایک نیشن کی طور پر جوڑنے کی کوشش کی کہ you should be united to save the islam or to save the religion of your subcontinent ٹھیک ہے question of a model muslim state انہوں نے بنائی وہ ایک muslim welfare state کی شکل دینے کی انہوں کوشش کی ٹھیک ہے role in 1857 war through religious discipline ٹھیک ہے جو انہوں نے تو services جو تھی 1786 to 1831 مگر اس کے بعد جو جہادی spirit مسلمانوں میں پیدا ہوئی اور unity جو پیدا ہوئی spirit تھی وہ آپ کو نظر آئی کہ اس میں 1857 کی war میں بھی نظر آئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد two nation theory two nation theory against آگی ہے جی again آگی ہے جی two nation theory کو آپ نے ہر question کو two nation theory کے ساتھ ملانا ہے تو وہ کیسے کہ مسلمانوں کو انہوں نے اکٹھا کیا مسلمانوں کو جب اکٹھا کیا تو مسلمانوں میں spirit پیدا ہوئی to fight against the all foreign forces ٹھیک ہے یہ کیا تھا یہ two nation theory تھی we are united we should be united against all the foreign atrocities and foreign powers ٹھیک ہے یہ two nation theory کو انہوں نے ایک برد تھی ٹھیک ہے two nation theory کی ہی جلے کہ ان کی جو پشاور سٹیٹ ہے کہ we are separate two nation theory ہی ہے جو 1857 میں نظر آتی ہے کہ we are against you ٹھیک ہے اور two nation theory کی مطابق ہی پاکستان مومنٹ اس کے بعد چلتی ہے ٹھیک ہے تو ان لوگوں کی تو اپنی اپنی ٹائم لائن کے مطابق ان لوگوں کا اپنا اپنا ایک کردار تھا contribution ٹھیک ہے آپ کسی بھی element کو کسی بھی entity کو آپ negating کر سکتے کہ ان کا کوئی کردار نہیں تھا سب کا اپنے اپنے دور میں بہت بڑا بڑا کردار رہا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو آگے چل کر ملتی ہیں اسی لیے they are the heroes of Muslim history of the subcontinent ٹھیک ہے جی thank you ہمارا آج کا topic complete ہو چکا